بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو غفاری ٹی وی چینل پر کشاندید امید ہے سب خرید سے ہوں گے دوستو کمپیوٹر کے تعلیم ہمارے لئے آپ بریادی جذبان کے دنگی کے تمام شعبوں میں کمپیوٹر کے تعلیم ضروری ہوگی ہے آپ مذہبی فیلڈ میں دیکھ لیں تب بھی کمپیوٹر کی تعلیم ضروری ہے اس کے علاوہ دنیا کی دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بھی کمپیوٹر کی تعلیم ضروری ہے دنیا کا کوئی شعبہ میرے خیال سے کمپیوٹر سے ایک خالی نہیں ہے ہر شعبے میں آپ کمپیوٹر ضروری ہے دوستو آپ کی جو بھی فیلڈ ہے اس میں کمپیوٹر آپ لازمی جوز ہے کمپیوٹر کے علاوہ آپ دنیاوی تعلیم ضروری ہے دوستو کمپیوٹر کی سکیل ہمیں سیکھنی چاہیے اس کے بہت زیادہ سافٹ ویر ہے بہت زیادہ ہر فیلڈ کا اپنائی کا علاقہ سافٹ ویر ہے تو آپ جس فیلڈ میں بھی چاہنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ کے حوالے سے آپ کمپیوٹر کی سکیل سیکھیں اور اس فیلڈ میں چلے جائیں تو دوستو آج ہم جس سارٹ ویر کے حوالے سے جس سارٹ ویر کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں یا جس کو ہم سیکھنا شروع کریں گے اس کا نیم ہے ان پیج دوستو جب بھی آپ کمپیوٹر لیپ ٹاپ وینڈو انسٹال کرتے ہیں تو وینڈو انسٹالیشن جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیسٹاپ بلکل خالی ہوتا ہے صرف ریسیکل بین کا ایک آئیکن جو ہے وہ پڑھاتا ہے وینڈو انسٹالیشن جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی کچھ اسیسری انسٹال ہوتی ہیں اس میں ان اس میں پینٹ ہے ورڈ پیڈ ہے نوٹ پیڈ ہے یہ انسٹال ہے ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ کو مرضی کا سافٹ ویر انسٹال کرنا ہے مرضی کے سافٹ ویر پر کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ سافٹ ویر پہلے انسٹال کرنا ہوگا تب جا کر آپ اس پر کام کر سکیں گے تو دوستو اس حوالے سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسٹالیشن کتنی ضروری ہے آپ کو وینڈو انسٹالیشن بھی آنا چاہیے اس کے بغیر آپ کا سافٹ ویر سیکھنا پیسود ہے آپ کو اس سافٹ ویر کی انسٹالیشن بھی آنے چاہیے جو وہ سافٹ ویر آپ سیکھ رہے ہیں اس کے بغیر بھی آپ کا وہ سافٹ ویر سیکھنا پیسود ہے تو دوستو اردو کے حوالے سے اردو تحریر کشمیری پنجابی ہندی وغیرہ آپ اس میں تحریر کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر آپ اس میں انگلیش بھی تحریر کر سکتے ہیں اردو کے حوالے سے کوئی بہتری چاہیے آپ کوئی کتاب تحریر کرنا چاہتے ہیں کوئی رسالہ کوئی نوول کوئی لیٹر ان پر ایک اردو کا اردو کی بوکس اور ریجسٹر مطلب اردو کی تمام تحریریں آپ اس میں تحریر کر سکتے ہیں اور ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ جب یہ سافٹر اپنے ایک تطان کو پہنچیں گا تو آپ عملی میدان میں اس پر مکمل عبور حاصل کر لیں گے میں انشاءاللہ عملی میدان کے حوالے سے آپ کو اس کو سکھاؤں گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں حرف با حرف آپ کو اور اس کے تمام ٹولز کو ایک ایک کر کے اچھے طریقے سے سمجھاؤں تو دوستو جب بھی کوئی سارٹ پر سکھیں تو اس کی انسٹالیشن آپ کو آنی چاہیے آج ہم ان پیج کی انسٹالیشن سکھتے ہیں تو دوستو آپ کے پاس اگر ان پیج کی ڈسک موجود نہیں تو آپ مارکیٹ سے ایک پیج کی ڈسک فرید سکتے ہیں یہ بہت سانی مل جاتی ہے اگر مارکیٹ بند ہے یا آپ مارکیٹ آپ کے گھر سے دور ہے گاؤں سے دور ہے اور آنی جا سکتے ہیں تو آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ کی سولت موجود ہے تو اس سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سولت بھی موجود نہیں تو آپ یو ایس بی میں کسی دوست سے کسی رشتہ دار سے کسی کال ایس یونیورسٹی آفیس سے آپ اس کو کاپی کروکے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں کہ ان پیج کی انسٹاللیشن کیسے کی جاتی ہے تو جیسے کہ دوستو میں نے آپ کے بتایا کہ آپ کے پاس پہلے ان پیج کی ڈسک ہونی چاہیے اس کا سیٹ اپ ہونا چاہیے تب بھی آپ اس کو انسٹالل کر سکیں گے تو دوستو میں نے آر ریڈی اس میں ہے یہ ہے ان پیج ہینڈ ان پیج ان پیج دوزار بارہ نو دوزار نو اور دوزار چودہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں میں چونکہ ان پیج دوزار بارہ استعمال کر رہا ہوں تو چلیں آج ہم آپ کو ان پیج دوزار بارہ کی انسٹاللیشن میں سکھاتے ہیں تو دوستو اس پولڈر پہ آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ اپن ہوئے گا اگر آپ رائٹ کلک کر کے اپن کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ اپن ہو جائے گا اس آفیر کو رن کرنے کے لئے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے اپن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ رن ہو جائے گا یہ یوزر اکانٹ کنٹرول کے بارے سے ڈائل آف باکس آگے اس کو یس کریں گے تو یہ دوستو ڈبل کم ٹو ڈا ان پیج دوزار بارہ سیٹ آفیزرڈ ڈائل آف باکس آپ کے سامنے اپیر ہو گیا ہے تو اس پہ نیکسٹ اور کینسل کے اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کینسل کر سکتے ہیں چونکہ ہم آج انسٹاللیشن سیکھ رہے ہیں ان پیج کی تو اس لیے ہم اس کو نیسٹ کریں گے اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو سی میں انسٹالل کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور ڈرائل میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بروز کر کے اس ڈرائل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو میں اس کو چونکہ سی میں انسٹالل کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو نیسٹ کریں گے اگر آپ ڈیسٹ آف پر اس کا آئیکن نہیں بنانا چاہ رہے تو اس کا چیک دوستو یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ کریٹ ڈیسٹ آف آئیکن کریٹ شارٹ کارٹ سٹارٹ مینیو کریٹ آرکوک لانچ آئیکن تو مجھے ان تینوں جگہ پہ چاہیے ہیں تو ان کا میں نے چیک اور یہ چیک آر ایڈی آن تھے چلیں نیسٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ریڈی ہو چکا ہے انسٹاللیشن کے لیے تو انسٹالل پہ کلک کریں گے تو یہ انسٹالل ہونا شروع ہو جائے دوستو یہ بہت جلدہ انسٹالل ہو جاتا ہے زیادہ دیر نہیں لیتا تو اب یہ انسٹالل ہو چکا ہے آپ فینش پہ کلک کر دیں گے دوستو آپ آپ کا ان پیج دوزار بار انسٹالل ہو گیا اور رن لوگ کے اوپن ہو چکا ہے یہ دوستو آپ کا ان پیج دوزار بارہ انسٹالل ہو چکا ہے دوستو جب بھی آپ ان پیج انسٹالل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ جو فوراں بعد جو کام کریں گے وہ ہے کی بورڈ سیلیکٹ کرنا تو اس کے لیے یہ آپ یہ ان پیج کا انٹرل فیس ہے ہے یہ ٹائٹل ٹول ہے یہ ٹائٹل بار ہے یہ منیو بار ہے اور یہ اس کے ٹول بار ہیں ٹول ہیں مختلف ٹول ہیں میں انشاءاللہ اس کو بان بائی بان آپ کو سمجھاؤں گا اور منیو کے والے سے بھی آپ کو اگاہ کروں گا تو چلیں پریفرنس منیو میں جاتے ہیں اس کے بعد کی بورڈ ہم نے سیلیکٹ کرنا تھا تو کی بورڈ پر کلیک کریں گے یہاں پہ یہ فونیٹک کی بورڈ سیلیکٹ ہوا ہے اگر فونیٹک کی بورڈ نہیں سیلیکٹ ہوا تو آپ اس میں فونیٹک کی بورڈ سیلیکٹ کر کے اس کو اوکے کریں گے اگر آپ یہ کی بورڈ دیکھنا چاہ رہیں کہ کونسی ورڈ کے نیچے کونسا لفظ ہے کی بورڈ کے بٹن کے نیچے کونسا لفظ ہے تو اس پر کلیک کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ایچ بڑھے کے اگر ہا شیفٹ ایچ پریس کریں گے تو ہے لکھیں گے اگر چھوٹے ایچ پریس کریں گے تو دو آنکھوں والی ہے لکھے جائے گی اسی طرح یہ ایس ہے چھوٹے ایچ سے سین اور شیفٹ ایچ پریس کریں گے تو سوات تحریر ہوگا ہاں اسی طرح یہ کیسے کے شیفٹ پریس کر کے لکھیں گے پریس کریں گے تو خے اور چھوٹا کے پریس کریں گے تو کاف کے شک پالا تو دوستو اس کو کر دیں گے ابھی میں آپ کو دوزار دوزار نو بھی انسٹالل کرنا سکھاتا ہوں اس کے لیے کمپیٹر میں گے اس کے بعد ہے یہ ڈی میں میرے ساکڑیٹ پڑے میں پھر دی پہ کلک کیا میں نے یہ ساکڑ پہ کلک کیا یہ دوزار نو تھا اس پہ کلک کیا ڈبل کلک ہم تو یہ پہلے کی طرح پوچھ رہا تو میں نے یہ پہ کلک کر دیا آپ جے نیکسٹ کریں گے پھر اس کا ایگری میٹ لسنس ایگری میٹ ہم آئی گری کریں گے ڈپن آئی ڈو نوٹ ایگری کریں گے تو یہ انسٹاللیشن نہیں کھڑنے دیکھا تو ایگری کرتے ہیں نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں کمپنی کا نام لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ لکھنا چاہریں ڈک سکتے ہیں نیکسٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ اس کی ڈرائیو چین کر سکتے ہیں جس پہ بھی آفر میں انسٹالل کرنا چاہتے ہیں ہم چونکہ اس ہی میں اسٹالل کرنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ کریں گے اس کے بعد پھر نیکسٹ کریں گے پھر نیکسٹ کریں گے تو یہ انسٹاللیشن شروع ہو جائے گی تو دوستو ایک تین پیج دوزار نو انسٹال ہو جائے کہ اب اس پہ فینش کرتے ہیں ہم آپ بیک پہ جاتے ہیں دوستو بہت دفعہ آپ کو اس کا سیٹ اپ نہیں ملتا جیسے یہ ہینڈ ان پیج ہے یہ انسٹال ہو جائے اس کا سیٹ اپ موجود نہیں ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آئیکن کہاں پہ پڑا ہوا ہے تو دوستو یہ میں سرچ کر رہا ہوں اور کر رہا ہوں تو یہ اس کا آئیکن پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ رائٹ کلک کریں گے اور ڈیسٹ ٹاپ پہ سینڈ کر دیں گے تو دوستو یہ دیکھیں ان پیج دوزار نو کا آئیکن ہے یہ ان پیج دوزار بارہ کا آئیکن ہے یہ ہینڈ ان پیج کا آئیکن ہے تو دوستو آج ہم نے ان پیج کے حوالے سے سیکھا کہ اس کو انسٹالیشن کیسے کرتے ہیں تو مجھے مید ہے کہ صاحب کو اس کی سمجھ آگی ہوگی آپ بھی اپنے کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ ان پیج انسٹال کرنا سیکھیں اس کے بعد ہم عملی طور پر اس پر ورکنگ کرنا شروع کریں گے نیکسٹ میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی